یہ بتائیے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاتو سے شجر کاری کی اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جو باغ تھا وہ تھوڑا سا گروہ کیا کچھ چھوٹا سا وہ کیوں لگائے گئے تھے پودے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ طویل العمر صحابی ہیں اور ویسے بھی فارس کے جو لوگ تھے وہ طویل العمر ہوا کرتے تھے اور اس کی وجہ بھی پلانٹیشن کے عمل میں مصروفیت آرے واہ پاشا اللہ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تلاش حق میں کافی آپ مختلف جگہوں پہ گئے بلاخر ایک موقع ایسا آئے کہ آپ کسی یہودی کے ہاتھوں غلام بنا لئے گئے تھے تو اس میں مشکت آپ کو آیا کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مشکتوں کا آپ نے ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اس آقا سے آزادی حاصل کرنے کے لئے عقد کتابت کر لو عقد کتابت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ مال دے کر آزادی حاصل کرنے کا معاہدہ کر لو تو معاہدے میں یہ بات تھے ہوئی کہ تین سو درخت لگے ہوئے پھل دار یہ چاہیے اور چالیس اوکیا سونا تو یہ بھی کئی یعنی تولے معاشے کا ایک بڑی مقدار بنتی ہے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پھر اوکے کر لیا اب معاملہ آیا کہ تین سو درخت بھی اب بنا کر دینے ہیں اور اس کے اندر جیسے کہ ہم نے ابھی بی فور این آفٹر دیکھا کہ ایک سال پہلے یا کچھ عرصے پہلے زمین کیسی تھی اور اب کچھ آفٹر ہمیں کچھ تبدیلی نظر آئی لیکن ایک بڑی تبدیلی نہیں ہے بہت ایسا نہیں ہے کہ بہت کیونکہ اب ایک دو سال ہی ہوئے ہیں تو اب خجور کے درخت چاہیے ہیں اور وہ ہی پھل دار تو کئی سال لگتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حضرت سلمان فارسی کی مدد کے لیے پھر تلقین دی کہ ان کے لیے کچھ کچھ درخت سب کوشش کر کے لے کر آئے تو کسی نے دس کسی نے پندرہ کسی نے بیس اس طرح مختلف صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے خجور کے وہ پودے ہی ہوں گے وہ تو وہ سمجھے چھوٹے پودے ہی ہیں جو ایک جگہ سے نکال کر آپ دوسری جگہ پلانٹیشن کے لیے لگائے جاتے ہیں تو اب وہ ایک طویل عرصہ لگتا ہے پھل آنے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین سو اس طرح کے درختوں کو جمع کر لیا پودوں کو جمع کر لیا اب ان میں سے دو سو نینانوے پودے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سمین میں لگایا اب اس کے بعد ایک پودہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا ابھی ایک سال کا عرصہ گزرا تھا کہ وہ پودے ایک موجزاتی طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے کے طور پہ وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ ایک سال میں ہی پھل دینے والے سنائے پانچ سال لگتے ہیں خجور کے پودے کو پھل تک پہنچنے میں یعنی پانچ سال کا سفر ایک سال کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے وہ سفر جل از جل گزرا وہ ایک سال کے اندر یہ وہ باگ بلکل پھل دار ہو گیا لیکن وہ ایک درخت وہ ایک پودہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہیں لگایا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے کا مزید اظہار بھی تھا وہ اپنی اس حالت تک نہ پہنچ سکا جس حالت تک دوسرے درخت پہنچ چکے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رہ جانے والے پودے کو بھی اپنے ہاتھ سے دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لگایا تو وہ بھی جل از جل پھل دار درخت بن گیا سبحان اللہ اس طرح حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آزادی کی ایک صورت بنی اچھا اس پورے واقعے کو اگر اس پیرائے میں دیکھیں تو ڈبی پاک کا بھی فارمولا یہی تھا پودا لگانا ہے اس کو درخت تک بنایا پہنچایا اس کو ہے ماہ سبحان اللہ